السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بار ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پراسس آب پلانٹ سکسیشن پراسس آب پلانٹ سکسیشن میں جو میجر سٹیپس انوالوڈ ہیں ان میں سے سب سے فرسٹ ون جو ہے وہ ہے انوڈیشن انوڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایریا آپ سپیسیفک کر لیں کسی چیز کے لگانے کے لیے مینکہ ایریا ایز ایکسپوزٹ جب آپ ایریا فکس کر لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ یا سیکنڈ فیس سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میگریشن میگریشن میں یہ ہونا ہے کہ سیڈسپرسل کا میکنیزم ہو گیا سپورٹ ڈسپرس یا ادر سٹکچر مین ادر سٹکچر مین کے آپ کہہ سکتے ہیں اس سپیشیز کی گرافٹنگ وغیرہ ہوگی ان کے کلم کاری وغیرہ یہ پراسس جو ہے جب سپورٹ یا گرافٹنگ ایک ایسے ایریا میں جہاں پہلے سے کچھ چیز موجود نہ ہو تو اس پراسسestro کم کہتے ہیں میگریشن جب یہ پراسس سارے کمپلیٹ ہو جہاں ڈسپرسل کا پراسس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جو تھرڈ فیس سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنمنیشن جنمنیشن اس وقت ہوگی جب کنڈیشن فیوریبلز ہوگی جب جنمنیشن کا پراسس سٹارٹ ہو جائے کنڈیشن میں کی فیوریبل ہوں تو ان سے جو نیکس فیس سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسیسے ایکسیسے میں یہ ہونا ہے کہ جو سپیشیز کی کرافٹنگ ہوگا رہا یا ادر سکیرمین کے بولا تھا ہمیں کے پروپگیشنز تو ان کی ایک تو جنمیریشن سٹارٹ ہو جائے کمپلیٹی طور پر اور ساتھ میں ان کی اسٹیبلیشمنٹ اس ایک ایریا میں جہاں پہلے سے کوئی سپیشیز نہیں تھی وہاں جو نیو سپیشیز آرائیز ہوئی ہیں ان کی اسٹیبلیشمنٹ کا پراسس سٹارٹ ہو جائے جب یہ پراسس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ موف کرتے ہیں نیکس فیز کی طرف وہ فیز ہے کلونیزیشن ایڈ اگریگیشن اگریگیشن میں کیا ہونا ہے کہ سپیشیز کے جو انڈویجوز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے ایز ریزالٹ آف ریپروڈکشن ان کی تعداد بڑھنا سٹارٹ ہو جائے جب یہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے تو ان سے جو نیکس فیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپیٹیشن ایڈ کو ایکشن کمپیٹیشن مین کہ اب جو وہاں سپیشیز آرائز ہو گئی ہیں انہوں کا آپس میں کمپیٹیشن ہونا ہے انٹر بھی ہو سکتا ہے انٹرا سپیسیفک کمپیٹیشن بھی ہو سکتے ہیں کس چیز کے لئے فار ریسورسز اب ریسورسز کے لئے جب کمپیٹیشن ہو گا تو اس میں سے کچھ سپیشیز جو کمپیٹ نہیں کر سکیں مین کہ ویکر پلانٹس ہوں گے یا اس کلی میٹ میں انسیوٹیبل ہوں گے وہ وہاں سے ایلیمنیڈ مین کہ ختم ہو جائیں گے ڈائی آف مردہ سٹارٹ کر دیں گے جب یہ پراسس کمپلیٹ ہو گا ان سے موف کریں تو نیکس فیز سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انویجن انویجن میں یہ ہے کہ جو پلانٹس کمپیٹ انویجن کے نتیجے میں ڈائی آف ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے مر گئے تھے ان کے تیجے میں ان کی جو سپیس باقی ان کی جگہ جو بچ گئی تھی وہاں پر کچھ نیو سپیشیز وہاں پر آنا سٹارٹ ہو جائیں وہاں گروڈ کرنا سٹارٹ کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں انویجن جب یہ پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے نیکس فیز جو نیو سپیشیز کے آنے سے سٹارٹ ہوتے وہ ہوتا ہے ریاکشن اب جو نیوڈی آرائیڈ سپیشیز ہیں انٹرپٹ پہلے سے جو نیو سپیشیز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیشن وہ بھی کمپیٹیشن کریں گی اب ان کے کمپیٹیشن سے ان کے آرائیول سے ایک انویرمنٹ موڈیفائیڈ انڈ بکم انسیوٹیبل فار دا اگزیسٹنگ کمیونٹی جو مین یہ کہ جو نئی سپیشیز مین کے سونار یا لیٹر فار میں کبھی بھی اس کمیونٹی میں ڈیویلپ ہوتی تھی اور آرائیڈ کرتی تھی اب وہ ختم ہو جائیں گی وہاں پر نیوڈی آرائیڈ سپیشیز جو مرنے کے بعد جو سپیشیز اسٹیبلش ہوئی تھیں ان سپیشیز کی وجہ سے ایک نیو کمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی ان کمیونٹی کے ڈیویلپ ہونے کے بعد لاسٹ سپ جو آتا ہے وہ آتا ہے سٹیبلزیشن ان کے کمپلیکس کمیونٹی بان جائے گی آفٹر لانگ ٹائم لانگ پیرڈ آف ٹائم ان کے اکلوبیم اسٹیبلش ہو جائے گا اب نیچے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ ک کمیونٹی میں یہ ہونا ہے کہ وہاں لارج سائز آف انڈیویزیلز کمپلیکس آرگنزیشن فوڈ چین فوڈ ویب مور ایفیشن انرڈی یوزز مور نیوٹرین کنزرویشن ان کے لیے ایٹ لاسٹ ایک مچور فریسٹ کمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی اسٹیبلزیشن دن ہم ڈسکس کرتے ہیں کارز آف پلانٹ سکیشن یعنی کے پلانٹ سکیشن کس کی وجہ سے ہوتی ہے سب سے فرس ون جو ہے کلیمیٹک کارز ہے کلیمیٹک کارز میں یہ ہے کہ کلیمیٹ کانٹینویسلی فلکچوئیٹ کریں اس کے فلکچوئیٹ کرنے کی وجہ سے وہاں کچھ سپیشیز جو ہوں گی ایجیٹیشن کی یا تو وہ فلی طور پر یا پارشل مین کے کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی مرنہ سٹارڈ کریں دیں گی اس کی وجہ سے بیئر ایریا ڈیویلپ ہوگا اور جو جو بیئر ایریا ڈیویلپ ہو ان کی اس ایریے پہ نیو سپیشیز آرائز آرڈ کرنا یعنی کے وہ ایسی سپیشیز جو اس فلکچوئیٹن کلیمیٹ میں اسٹے کر سکیں اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں جو بیئر ایریا ڈیویلپ ہو سکتا ہے خوش سالیم ان کے ہیوی سنو فالز بہت زیادہ بڑا پا رہی ہو ہیلز اولے پڑھنا لیٹن وغیرہ بیجلی گرنا جس رہا ہوتا ہے یہ کچھ ایمپارٹن فیکٹر ہیں جو ڈسٹکشن آف ویجیٹیشن یعنی کہ وہاں جو کلیمیٹ میں ویجیٹیشن تھی اس کو برباد کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ جو فیکٹر ہیں سامنٹم ایسا ہوتا ہے کہ پوانٹز یا ریورس ان کے پانی خوشک ہو جائے وہاں پر ایک نیو ایریا ڈیویلپ ہو ان باڈیز کی وجہ سے تو وہاں پر بھی کوئی نیو ایمرجن آف لینڈ فرام دا باڈیز یعنی کہ وہاں پر بھی آپ ایک نیو بیئر ایپ گرون پروڈیوس ہو وہاں پر آپ کیا کریں وہاں سے بھی آپ نیو پلانٹس وغیرہ لگانا سٹارٹ کر دیں گے یہ کیا کلیمیٹک کاز سیکنڈ جو اس کا کاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوپگرافک کاز ٹوپگرافک کازز جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اریان آف سیل دوسرا ہوتا ہے سیل ڈیپوزیشن اریان آف سیل سیمپل کہہ سکتے ہیں کہ وینڈ یا وارٹرکرنٹ کے اپر لیئر جو ہے ایزمین کی وہ ریموو ہو جائے اس کے ساتھ جو وہاں حرفز شرفز یا آٹریز جو چھوٹے پلانٹس ہیں وہ بھی وہاں سے ایکسپوز اوٹ ہو جائیں ان کی جگہ نیو پلانٹس گروڈ کرنا سٹارٹ کریں یعنی کہ نائے سیرے سے پھر کوئی چیز لگانی پڑے وہ کس کی وجہ سے اریان آف سیل سیکنڈ میں جو ہوتا ہے سیل ڈیپوزیشن یہ ایک ایمپارٹن سٹیپ ہے جو سکسیشن کو شروع کرتے ہیں اب سیل ڈیپوزیشن کس وجہ سے ہوتی ہے دیو ٹو ہیوی سٹارم گلیشریز سنو فالز اور لینڈ سلائٹس ان کے زمین کے ایک ایسا ٹکڑا جہاں پر پہلے سے موجود کوئی سپیشیز ویجیٹیشن ہو وہ ویجیٹیشن آلریڈی ان کے ویجیٹیشن کے وجہ سے وہ ایریا کوورڈ ہو لیکن ان فیکٹرز کی وجہ سے ہیوی سٹارم کی وجہ سے وہ ویجیٹیشن جو ہے کریک آٹ ختم ہو جائے وہاں سے ان کی جگہ جو بیار ایریا ویجیٹیشن کی وجہ سے پروڈیوس ہو وہاں پر نیو سکسی ان کی سٹارٹ ہو تو اسے امکل کہتے ہیں سیل ڈی پوزیشن تھارڈ من جو اس کا کاز ہوتا ہے بیوٹک آز بیوٹک کاز جو ہیں لیو انکہ کافی ساری بیالوجیکل بیلوجیکلz اور لیو انگیسی جو ہیں لیو انگیسی جو ہیں لیو انگیسی کو افیکٹ کرتی ہیں ان کو میں کون کون سے ہیں گریزنگ ہو گیا ہر ویسٹنگ دی فرسٹیشن یہ ساری کی ساری لیو انگیسی ہیں اور یہ ارڈریکٹری رسپانسیبل فار ویڈیٹیشن کرنے کے لیے یہ الڈریکٹ طور پر ریسپانسیوال ہوتی ہیں ان کے علاوہ کچھ پیراسیٹک پلانٹس ہو گئے انیملز ہو گئے ان کے وجہ سے بھی ویجیٹیشن ڈسٹرب ہوتی ہے یا ڈسٹرائد ہوتی ہے ان کے بعد جو ہے پلانٹس کی سٹیجز ہوتی ہیں ان سٹیجز میں سب سے فرسٹ ون جو ہے وہ ہے ہر سٹیج پہلی پہلی سٹیج جو کسی بھی ڈسٹربنس کی وجہ سٹارٹ ہوتی ہے ان میں یہ ہے کہ فلاورنگ پلانٹس یا گراسز جو ہیں اس بیئر ایریا یا پلوئنگ فیلڈ جو ہے اس پر گروڈ کرنا سٹارٹ کریں جو کلیر ہو چکا فریسٹ کی وجہ سے فریسٹ ختم ہو چکے ان کے علاوہ فرنز یا وینز وغیرہ فائر کے بعد ان کے جو ہے یا وہ ختم ہوتا تھا یہ فرنز وغیرہ گروڈ کرنا یا وینز وغیرہ پہلے مغیرہ یہ سٹارٹ کرنے گروڈ کرنا ان کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ یہ لیڈز تو سیکنڈ فیز سیکنڈ سٹیج وہ جو ہے شرب سٹیج سٹیج میں یہ ہے کہ یہ جو پہلے والے جو پلانٹس فرنز وغیرہ یہ جو گروڈ کی ہے اس دمین کے حصے پر گروڈ کر گئے تھے جو پلوئنگ فیلڈ ہیں ان کے کلیر ایریا پہ ان کے ان کی جگہ اب کین پلانٹس بیریز یا سن لیونگ پلانٹس جو ہیں لیک سٹیڈرس وغیرہ یہ گروڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اور ہر سٹیج جو ایک طرف سے دوسری رد و بدل اس کا سٹارٹ ہو جائے ان کے سمڈم یہ بھی ہوتا ہے کہ شرب سٹیج جو ہیں ان کی جگہ پہ پہ پھر ویڈ پینز سپینز یا برچز ایسے پیشیز ایسے شرب سٹیج کے طور پر یہ گروڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گی جب یہ گروڈ کرنا سٹارٹ کریں گی تو نیکس سٹیج جو کہ جسے ہم کہتے ہیں ینگ فریس سٹیج اس کی طرف موف کرے گی پہلے والی ہرب سٹیج جو ہیں وہ ہربز وغیرہ شرب کی وجہ سے ختم ہونا سٹارٹ کر دیں گے یعنی کہ ان کی جگہ پہ شرب جو ہیں وہ اس ایریا کو کور کر لیں گی ڈائیگرام میں اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ جو ہیں یہ ہربز وغیرہ ان کے ساتھ یہ بہر ایریا اس کی وجہ سے اگر یہ ڈائی آف کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو یہاں پر شرب جو ہیں وہ اس پورے ایریا کو کور کرنا سٹارٹ کر دیں ان سب کو اگر کور کرنے کے لیے جو نیکس اس کی سٹیج آ جاتی ہے وہ ہے ینگ فریس سٹیج اسٹیج میں یہ ہے کہ پہلے سے جو موجود سپینز یا بیرچی سپیشیز ہیں ان کے سپیسی میں ان کے میں میپل سپینز اور ادر سپیشیز اس جو کلیمیٹک فریس کی جو کلیمیٹک کنڈیشنز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ سپیشیز وہاں گروڑ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب یہ جو ہم ینگ فریس سٹیجز وہاں پر گروڑ کرنا سٹارٹ کریں گی تو وہاں جو ہرگ یا شربز ہوں گے یا سنڈمنگ جو پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈائی آمین کی ان کے شیڈ کے نیچے آ جائیں گے ان کو لائٹ وغیرہ نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو ینگ فریس سٹیج ہیں یہ اڈریکٹلی کوکلی سکائی وارڈز ان اٹیپٹنگ ٹو آوٹ کمپیٹ وان لیڈر فار سنڈیڈ یعنی کہ ایک دورے کے لیے کمپیٹ کریں گے جب یہ اپس میں کمپیٹیشن سٹارٹ کر دیں گے تو وہ نیچے والے ہرگ جیسٹرپ جو ہوں گے ان کی جو کناپی ہو گئی ان کو لائٹس نہیں مل سکی گی اس وجہ سے وہ ڈائی آف یعنی کہ مرنا سٹارٹ کر دیں گے ختم ہو جائیں گے بلکل بھی نیچے ان کی ڈائگرام یہ بھی دیکھیں کہ نیچے والے جو پلانٹس ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں اور یہ مچور فریس سٹیج جو ہیں یہ پلانٹس آپ کو نظر آگئی اس سیرے پر یہ فریسٹ نے کور کر لیا ہے مچور فریسٹیج جو ان کی نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے وہ ہے مچور فریسٹیج یہ تھی ینگ فریسٹیج اب جو آگئی ہے وہ ہے مچور فریسٹیج اس پر یہ ہے کہ مجھے مچور فوریسٹیج میں یہ ہونا ہے کہ ڈیفرنٹ پلانٹس پیشیز ہوں اور ڈیفرنٹ ایجز کے ہوں ان کے کوئی بھی سپیسیفک نہ ہو کہ ان کی ایج یہ ہے یا یہ پلانٹس پیشیز ہوں یہ سیرے پر کور کریں گی جو دوسری پلانٹس پیشیز ہیں یہاں پر گروٹ نہیں کر سکتی اب جب یہ مچور فوریسٹ سٹیجز یا پلانٹس آ جائیں گے تو جو باقی مین کے جو ٹریز ہوں گے لو کناپی یا میڈ کناپی وہ نیچے رہ جائیں گے اور اپر کناپی جو ٹریز ہیں وہ اوپر کے طرف آ جائیں گے اب ان سے یہ ہونا ہے کہ جو سن لیمک وریٹیز ہیں وہ تو آلریڈی مین کے بیرچ ہو گیا یا سپینز وغیرہ وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ان کی جگہ کچھ ہارڈ ووڈ یا سٹیٹ ٹرنگ کن فرد جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہے جو شیڈ کے نیچے ان مچور فوریسٹ کے جو سایہ بنے گا اس سایہ کے نیچے جو گروڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں ڈومینیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن جو سن لیمک پلانٹس ہیں وہ وہاں گروڈ نہیں کر سکیں گے اگر کچھ مونگے بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے ان کے پاس جو نیکس ٹیج آ جاتی ہے کلیمیکس فوریسٹیج کلیمیکس فوریسٹیج یہ ہونا ہے کہ آپ آلریڈی اوبزار بھی کرتے ہوں گے ریورز کے کنارے کے ساتھ اگر دیکھیں یا سن لیم وہاں آپ نے کنالز کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نیرے وہاں پر کچھ پرانے درخت آپ کو نظر آئیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو وہاں گرے پڑے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے وہاں جو ان کی روٹس سائل میں موجود ہوں گے ابھی لیکن مر چکے ہوں گے ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کا جو تنہ ہوگا وہ بلکل اس میں ریجٹری یا سختی جو ہے اس کی وہ ختم ہو چکی ہوگی بھربرا بان چکا ہوگا وہاں پر وڈ پیکرز جو انسیکٹس اپنا نیسٹ وغیرہ بنا لیتی ہیں اور یا دوسرے بارڈز جو ہیں وہ بھی وہاں پر اپنی پیک کی مدد سے وہاں ہول بناتے ہیں یا ان ہولز میں پھر وہ اپنا نیسٹ بناتے ہیں اور اپنے ایکس وغیرہ دیں کہ وہاں بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں یا آپ نے یہ کالیج وغیرہ میں بھی ابزارف کیا ہوگا کہ کچھ پرانے درخت آپ کو وہاں نظر آئیں گے آپ سارے لوگ مین کے ادھر ادھر انوائرمنٹ میں بھی آپ لوگ اپنے سیرونکز میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ پلانٹس وہاں آپ کو کچھ گرے ہوئے نظر آئیں گے کشک ہوئے پڑے ہوں گے اور کچھ سائل میں موجود ہیں ان کی روٹس وغیرہ تو وہ ڈیڈ ہوں گے لیکن ان میں آپ بزارف کرتے ہوں کہ ان میں ہولز بنے ہوں گے ہولز میں یہ جو وڈ پکرز وغیرہ ہو گئے یا دوسرے برڈز ہو گئے وہاں اپنا نیسٹ بنا لیتے ہیں اور وہاں خود کو ایک تو ان کو شلٹر مل جاتی ہے سپیس بھی کہہ لیں وہ مل جاتی ہے پریڈیٹر سے بھی بھی محفوظ رہتی ہیں ان کے لئے کچھ سپریسز ٹری جو ہیں وہ اور سینڈ اپ یہ ڈیٹ ٹریز کارڈ سنیکز پروائیڈ ہوم فار وڈ پکرز اور ادھر کیوٹی نیسٹنگ بڈز کچھ ساند بڈز جو ہیں وہ بھی ٹیپکلز ان کی ٹیپس ہیں وہ بھی وہاں پر سٹے اپ کرتی ہیں جی سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپکس ان کے پراسس اپ پلانٹ سکسیشن ہم نے کچھ اس کے پراسس میں جو سٹیپس اس کے انوالڈ ہیں وہ ڈسکس کی ہیں دن ہم نے اس کے قاضل اپ پلانٹ سکسیشن قاضل کون کون سے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں پھر ہم نے اس کی سٹیجز بھی ڈسکس کی ہیں کہ کون کون سی سٹیجز ہیں اور کتنی ایک ویلیویبل ہیپناٹ سکسیشن تھانکس اللہ حافظ